اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج سترہ فروری دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر کرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو چونتیسوہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھوسی ہوئی ہیں جن کا مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے نظر کرام غزہ کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر یہودی فوجیں موجود ہیں وہاں وہاں پر مجاہدین دجالی یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انہیں جہنم واصل کر رہے ہیں میرے سامنے خان یونس کے مختلف علاقوں سے رپورٹس موجود ہیں اسی طرح سے غزہ شہر کے مختلف علاقوں سے لڑائی کی اور میدان جنگ کی تفصیلات موجود ہیں گدشتہ چوبیس گھنڈے کے دوران مجاہدین کے تباہ کن حملوں میں اسرائیلی فوج کے گیارہ ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج کی دو فوجی گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں اس کے علاوہ مجاہدین نے پیدل اپریشن کرنے والی یہودی فوج پر گوریلا حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں گدشتہ چوبیس گھنڈے کے دوران مجاہدین نے تقریباً ساٹھ سے ستر یہودی فوجی حلاق اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے مجموعی طور پر گدشتہ ایک سو چونتیس دنوں میں مجاہدین کے ہاتھوں یہودی فوج کے تقریباً انیس سو یعنی ایک ہزار نو سو ٹینک کے فوجی گاڑیاں بلڈوزر وغیرہ تباہ کر دیے گئے ہیں جبکہ گدشتہ ایک سو چونتیس دنوں کے اندر مجموعی طور پر اسرائیلی فوج کے تقریباً سترہ ہزار تین سو یہودی فوجی حلاق اور زخمی کیے گئے ہیں جی ہے ناظرین اکرام اسرائیل اپنے نقصانات کو درست طور پر نہیں بتاتا ہے لیکن میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدین بتاتے ہیں کہ ہمارا تخمین ہے کہ اب تک ہماری کاروائیوں میں ہمارے حملوں میں تقریباً سترہ ہزار تین سو سے زائد یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر انیس سو سے زائد اسرائیلی فوج کے ٹینک کے فوجی گاڑیاں اور بلڈوزر وغیرہ پچھلے ایک سو چونتیس دنوں میں تباہ کیے گئے ہیں ناظرین اکرام مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ ہم نے غاصب سہیونی درندہ فوجوں کو پچھاڑ کر رکھ دیئے ہیں اور کسی بھی جگہ پر کسی بھی علاقے میں اسرائیلی فوج کو مکمل طور پر قبضہ کرنے نہیں دیا گیا ہے گزشتہ رات حماس کے ترجمان ابو بیدہ نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ بہت سی کاروائیاں ایسی ہوتی ہیں بہت سی تفصیلات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم جان بوجھ کر میڈیا پر نشر نہیں کرتے ہیں تاکہ میدان جنگ میں لڑنے والے ہمارے مجاہدین کو نقصان نہ پہنچے اور وہ میدان جنگ کے اندر جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان میں خلل نہ آئے اس وجہ سے ہم دنیا کے سامنے بہت سی جو بڑی بڑی فتوحات ہیں وہ بھی ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن جلد پوری دنیا جانے گی دیکھے گی کہ کیسے مجاہدین نے دجالی یہودی فوج دجالی یہودی فوج کا تیہ پاچہ کیے ہیں بھارہ ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل کی محض پندرہ سے بیس فیصد فوجیں رہ گئی ہیں جو خان یونس میں ہیں یا پھر غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہیں اور اب چونکہ اسرائیل رفع کے اندر بھی حملہ کرنے کا منصوبہ کر رہا ہے اور اسرائیل رفع پر بھی زمینی طور پر کاروائی کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے سامنے جو مسدقہ اطلاعات ہیں اسرائیلی ابرانی میریہ سے ان میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے یہودی فوجی جو پہلے غزہ کے شمالی علاقوں میں لڑتے رہے پھر ان کو نکال لیا گیا اب انہیں دوبارہ رفع کے اندر بھیجنے کا منصوبہ ہے لیکن وہ یہودی فوجی انکاری ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں جائیں گے ہم زمینی طور پر کاروائی نہیں کر سکتے ہیں ہاں ٹینکوں میں ویٹ کر ضرور جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہمارے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے ناظرین اکرام اسرائیلی فوجیں جو غزہ کے اندر لڑ کر جا چکی ہیں زندہ بچ کر خوش قسمتی سے جا چکی ہیں وہ واپس آنے سے انکاری ہیں وہ دوبارہ لڑنے سے انکاری ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کے تباکن حملوں نے یہودی فوج کے اندر خوف تاری کر دیا ہے روبت تاری کر دیا ہے اب وہ لڑنے سے انکاری ہیں پھر ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ وقفے وقفے سے اسرائیلی فوج کی وحشیانہ جو بمباری ہیں وہ جاری ہے غزہ کے مختلف علاقوں میں روزانہ بمباری ہو رہی ہیں جیسے خان یونس میں رفا کے مختلف علاقوں میں اور غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں چنانچہ یومیہ تقریباً پچاس سے ڈیڑھ سو دو سو فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہو رہے ہیں مجموعی طور پر غزہ کے جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 29 ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں اور جو غزہ کے مسلمان لا پتہ ہیں یا جن کو گرفتار کیا گئے یا جو ملبوں کے نیچے دب گئے ہیں ان کی تعداد 10 ہزار سے بھی زائد ہے اس کے علاوہ جو مسلمان غزہ کے اندر اسرائیل کی بمباری میں درندگی میں زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 70 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے یوں مجموعی طور پر ایک لاکھ دس ہزار کے قریب فلسطینی غزہ کے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں نسید اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی جنگ جاری رکھیں گے چنانچہ اس وقت میرے سامنے خبر ہے یروشلم پوسٹ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلز وار ان حماس کٹ کنٹینیو دیورنگ رمضان اگینٹس وانز کہ اسرائیلی جو جنگی کابینہ کا رکن ہے بینی گینٹس اس نے کہا ہے کہ ہم رمضان کے دوران بھی جنگ جاری رکھیں گے جب مسلمان ہمارے مذہبی مقدس تہوار سات اکتوبر کو حملہ کر کے ہمیں تباہ کرتے ہیں ہمیں مارتے ہیں تو پھر ہم انہیں بھی ان کے مقدس دنوں میں اور ان کے عبادت کے دنوں میں انہیں نقصان پہنچائیں گے ناظرین اکرام اگر رمضان کے اندر غزہ کی جنگ جاری رہی تو بہت بڑی تباہی دیکھنا پڑے گی یعنی غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا تو اس لیے قطر اور مصر اور بہت سے دیگر ممالک ہیں ترکی وغیرہ ایران وغیرہ یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے جنگ بند ہو جائے لیکن اسرائیلی درندے مان نہیں رہے ہیں اس حوالے سے جو بینی گینٹس کا بیان ہے جسے اسرائیلی اخبار یروشلیم پوسٹ نے رپورٹ کیا اس نے کہا کہ بینی گینٹس نے پبلک کے خطاب کے اندر یہ بات کہیں کہ ہم اپنے ایک بھی قیدی کی رہائی جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک ہم کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے ایک دن کے لیے بھی جنگ بندی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غاصف سہیونی درندے وہ فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں دوسری طرف آج کی میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو ہدایات دی ہیں کہ ہم نے 26 جنوری کو جو حکم نامہ جاری کیا تھا جنوبی افریقہ کی غزہ کے اندر جاری نسل کشی کے حوالے سے اس پر عمل کیا جائے اور اسرائیل رفع میں آپریشن نہ کرے عالمی عدالت انصاف کے اندر ایک مرتبہ پھر درخواست دائر کی تھی جنوبی افریقہ نے اس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں آپریشن کر رہا ہے رفع کے اندر جہاں 14 لاکھ مسلمان پناہ لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں جنوبی افریقہ نے ایک مرتبہ پھر حکم نامہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ہم نے جو نسل کشی کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کیا جائے اور اسرائیل رفع کے اندر آپریشن بند کرے ناظرین اکرام دوسری طرف ہے میرے سامنے الجزیرہ پر نشن ہونے والی رپورٹ موجود ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی جو نائب ہیں یعنی جو امریکہ کی نائب خاتون صدر ہے کملا حیرس اس کا نام ہے اس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی ممالک کے جو حکام ہیں اور اسی طرح سے جو امریکی حکام ہیں یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ دو ریاستی حل ضروری ہے لہٰذا فلسطین کے نام سے ایک ازاد اور خودمختار ریاست بنانے کے لیے امریکہ کوشہ ہے اور جلد اس کا اعلان کیا جائے گا چاہے نیتن یاہو انکار کرے چاہے نیتن یاہو اس کو مانے یا نہ مانے لیکن امریکہ پھر بھی دو ریاستی حل چاہتا ہے یعنی دو ریاستی حل کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے نام سے ایک ازاد خودمختار ملک ہو اور اس کے ہمپلہ فلسطین کے نام سے بھی ایک ازاد اور خودمختار ملک ہو یہ امریکہ کی خاتون نائب صدر نے یہ بیان دیا ہے دوسری طریقہ فلسطین اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے چاہے آرزی ہی جنگ بندی کیوں نہ ہو لیکن جنگ بندی بڑی ضروری ہے تاکہ اسرائیلی قیدیوں کو غزہ سے رہائی مل سکے اس حوالے سے جو الجزیرہ کی روپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آزم کو فون کر کے کہا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے ہماس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تاکہ اسرائیلی قیدی سندہ رہا ہو سکے اگر یہ جنگ بندی کا معاہدہ نیتن یاہو نہیں کرے گا تو پھر امریکہ کی جانب سے مزید پابندیاں نیتن یاہو کے خلاف لگیں گی یہ امریکی میڈیا کی جانب سے روپورٹ کیا گیا ہے پھر ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ رات گئے اسرائیلی درندوں نے عدفال غربیہ میں ویسٹ بینک میں شدید دراندازی کی ہے اور کئی جگہوں پر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے تقریباً سات ہزار مسلمان پچھلے چار مہینوں میں عدفال غربیہ سے یعنی ویسٹ بینک سے اسرائیلی درندہ فوجوں نے گرفتار کیے ہیں اور اسی طرح سے جو شہدہ ہیں ان کی تعداد ساڑھے چار سو سے بھی زائد ہے بتائے جاتا ہے کہ جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے نسل کشی ہو رہی ہے ظلم اور ستم ہو رہا ہے بلکل اسی طرح سے فلسطین کا جو اصل علاقہ ویسٹ بینک ہے عدفال غربیہ ہے وہاں پر بھی حالات خراب ہیں دوسری طرح درندہ کرام عدفال غربیہ کے اندر مسلمانوں میں نفرت اسرائیل کے خلاف بڑھ چکی ہے اور وہ اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے مسلسل حملے کر رہے ہیں جیسے کہ کل بھی ایک فدائی حملہ ہوا جس میں تین یہودی مارے گئے جس میں سے دو یہودی فوجی تھے اور چار یہودی زخمی ہوئے ہیں تو بتایا جاتے ہیں کہ عدفال غربیہ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں میں نفرت اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے نظرین کرام آج کی ایک اور بڑی دھماکے دار خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ روس نے فلسطین کے جو مجاہدین ہیں تمام جہادی تنظیموں کے جو سربراہان ہیں حکام ہیں ان کو ماسکو طلب کر لیا ہے یہ میرے سامنے اس وقت ایک بڑی رپورٹ موجود ہے الجزیرہ نے روسی ذرائع ابلاغ سے یہ رپورٹ دی ہے کہ روسیات تدعو قادت الفصائل الفلسطینیہ لمحادثات بماسکو کہ روس نے فلسطینی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو ماسکو بلائے ہیں تاکہ ماسکو کے اندر روسے فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے معاملات تیہ کر سکے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حماس اور الجہاد الاسلامی اور اس کے علاوہ فلسطین کی جو ویسٹ بینک کی تحریک ہے فتح یہ تین بڑی جماعتیں ہیں ان کو بلائے گیا ہے ماسکو اور ماسکو کے اندر 29 فروری کو روس کی قیادت میں ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ اجلاس فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے بڑا اہم ہے ناظرین اکرام جب سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہیں تب سے لے کر اب تک تقریباً دو مرتبہ حماس کے مجاہدین روس جا چکے ہیں اور روس کے اندر جو روسی قیادت ہے ان سے حماس کی جو لیڈرشپ ہے اور غزہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پسے پردہ مذاکرات کر چکی ہے معاہدے کر چکی ہے جہاں امریکہ فلسطین کے دو ریاستی حلقیاں دعویٰ کر رہا ہے یہ دوسرے لفظوں میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہیں روس بھی اور چائنہ بھی اپنے طور پر حماس کے ساتھ فلسطینی قیادت کے ساتھ رابطوں میں ہے خبریں میرے صاحب نے موجود ہے کہ روس فلسطین کی ازادی کا علم بردار ہے روسی صدر ولاد امیر پیوتر نے چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو فلسطین کی سرزمین یہ صرف فلسطینیوں کی ہے اور یہاں پر یہودی ضرور رہتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی یہ زمین ہے اور مسلمانوں کے یہاں پر کوئی حق نہیں ہے لہٰذا روس تاریخی طور پر فلسطین کی زمین کو فلسطین کا ہی حصہ اور حق سمجھتے ہیں اسی طرح سے رضیوں اکرام جو ایک اور ڈیویلمنٹس آ رہی ہیں کہ روس سے جو فلسطین کے مجاہدین ہیں یعنی جو حماس اور حلجاد الاسلامی اور باقی جو مجاہدین ہیں ان کے بڑے اہم گہرے مراسم ہیں اور رابطے اور معاہدے ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے گدشتہ 134 دنوں میں مجاہدین نے روس کے کئی ہتیاروں کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے خلافے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھی جیسے کہ کونکورس کے نام سے مزائل ہے کورنٹ کے نام سے مزائل ہے جو انٹی ٹینگ مزائل ہیں اور ان مزائلوں کے استعمال سے کئی اسرائیلی بڑے بڑے یہودی فوجی افسران کو مجاہدین حلاق کر چکے ہیں پھر اسی طرح سے اسرائیل کے جو آپاچی ہیلیکاپٹر گرائے ہیں اور اسرائیل کے جو ڈرون تیارے گرائے ہیں وہ زیادہ تر مجاہدین نے روسی ساختہ مزائلوں سے اور ہتیاروں سے گرائے ہیں جیسے کہ سام سیون کے نام سے مزائل ہے سام ایٹین کی نام سے مزائل ہے تو روس کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ غزہ کے لیے بڑی مرآد دی گئی ہیں اور اسی طرح سے روس نے اعلان یہ کہا ہے کہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے امدادی سامان کے جہاز بھی بھیجے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ روس نہ صرف مجاہدین کو اصلاح دیتا رہا ہے جس پر اسرائیل کو امریکہ کو یورپ کو بڑا غصہ ہے بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی یعنی سفارتی محاص پر بھی روس سے سپورٹ کر رہا ہے مجاہدین کو چلانچہ آپ کو بتایا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ کی جنگبندی کے حوالے سے تقریباً دو مرتبہ قراردادیں روس لا چکے ہیں اور امریکہ کی جتنی قراردادیں حماس کے خلاف لائی گئیں حماس کو ٹیرڈس ارگنائزشن ریکلئر کرنے کے لیے اس کو روس نے ویٹو کیا تو روس فلسطین کے لیے غزہ کے لیے بڑا اہم ہے اور روس اور فلسطین کے مجاہدین کے درمیان بڑے گہرے مراسم ہیں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر مسلمان ملک بھی اسی طرح سے فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کی مدد کرتے حالانکہ ناظرین اکرام اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس میں پوری دنیا سے اسلحہ اسرائیل کو دیا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک علیل اعلان غزہ کے مجاہدین کو اسلحہ نہیں دے پا رہا ہے اگرچہ خبریں آئی ہیں کہ اسلحے کے جہازے روس سے غزہ پہنچے ہیں وہ کس طرح سے پہنچے ہیں اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے لیکن اسرائیل امریکہ یورپ مغرب کے جزرائے ابلاغ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ صرف چائنہ مدد دے رہا ہے نہ صرف روس مدد دے رہا ہے بلکہ چائنہ بھی مدد دے رہا ہے چائنہ کی جو ایم نائنٹی کے نام سے غالباً جو ان کی گن ہے وہ مجاہدین کے جو سنائیپر شوٹرز ہیں وہ استعمال کر کے یہودی فوجیوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں تو بھارہ ناظرین اکرام اس وقت دنیا کے اندر جو دنیا کی بادشاہت کے لئے لڑائی ہے رسہ کشی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف امریکہ ہے یورپ ہے نیٹو ہے دوسری طرف چائنہ اور رشیہ ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر اس سے کونفلیکٹ کے اندر تعاون کر رہے ہیں مجاہدین کا تاکہ مستقبل کے حوالے سے انہیں اس سلسلے میں فائدہ پہنچے بھارہ ناظرین اکرام اب آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھیں گے خبر میرے سامنے لبنان کی حدود سے ہے کہ لبنان سے حزباللہ کے تابر توڑ حملے اسرائیل کے خلاف دیکھنے کو مل رہے ہیں لبنان سے حزباللہ نے رات گئے کئے حملے کیے ہیں اور آج صبح بھی فجر کے بعد سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مزائلوں کے حملے ہوئے ہیں گدشتہ تقریباً چار سے پانچ دنوں میں لبنانی حزباللہ تنظیم نے ایک سو سے زائد مزائل اور بمبار ڈرون تیاروں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے جس میں درجنوں یہودی چک پوسٹیں اور ان کے ٹھکانیں یہاں تک کہ ان کا جو میرون کے نام سے فوجی اڈڈہ ہے اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لبنانی حزباللہ تنظیم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے تباہ کن حملوں کے رتیجے میں درجنوں یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اور دوسری طرح ورنسون اکرام اسرائیل کی شدید بمباری جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ توپوں کے ذریعے سے بمباری ہو رہی ہے ٹینکوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے ڈرون اور اسی طرح سے جنگی جہازوں سے بھی بمباری دیکھی گئی ہے اور آج کی ایک اور خبر آ رہی ہے برانی میڈیا سے کہ ایک بڑی جو رہرسل ہے جنگی وہ اسرائیل نے لبنان کے بارڈر پر شروع کر دی ہے یعنی بہت بڑی جنگی کاروائیاں شروع کرنے کا اندیا دے جا رہا ہے دو لاکھ فوجیں اس وقت اسرائیل کی لبنان کے بارڈر پر ڈپلائے ہیں اور کسی بھی وقت اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل لبنان پر حملہ کر سکتا ہے لیکن لبنانی حزباللہ تنظیم کہتی ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو اسرائیل کا یہ آخری حملہ ہوگا اور اس کے بعد اسرائیل کو انشاءاللہ صفحہ حضی سے مٹاک کر رکھ دی جائے گا دوسری طرف ایک اور جو بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یمن سے ہیں یمن کے انساراللہ حوسیوں کے تباکن گوریلا حملے چل رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف فلسطین کی مسلمانوں کی غزہ کی مدد کے لیے ان کی یہ کاروائیاں چل رہی ہیں چنانچہ رات گئے بھی ایک اور جہاز پر یمنی حوسیوں نے حملہ کر دیا ہے دوسری طرف امریکہ کی اور برطانی کے جہازوں کی یمن کے اندر بڑی شدید بمباری دیکھنے کو مل رہی ہے ایک اور خبر اس سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بڑا حملہ کیا ہے خبر میرے سامنے ہے جسے اسرائیلی اخبارات نے بھی نشر کیا ہے جیسے کہ یورشلم پوس کی رپورٹ میرے سامنے ہے کہ two iranian pipelines allegedly attacked by Israel as IDF decides on rough operation جس کا عنوان یہ ہے کہ دو ایران کی گیس پائپ لائنیں تھیں جن کو اس ہفتے کے دوران اسرائیل نے خفیہ طور پر نشانہ بنائے ہیں اور وہ کافی متاثر ہوئی ہیں یعنی خبروں کے مطابقے اب ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی براہراس جنگ شروع ہو گئی ہے اور ایران کے کمانڈرز کو جنگجووں کو فوجی جرنیلوں کو target کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے وہیں ایران حزباللہ کے ذریعے سے اسرائیلی کمانڈروں کو فوجیوں کو target کر رہا ہے اور وہیں ایک اور جو development آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر تہران میں اور دیگر جگہوں پر اسرائیل خفیہ طور پر بڑے بڑے دھماکے اور کاروائیاں بھی کر رہا ہے یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں خبریں ہیں development ہیں جو آپ تک رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی عالمی خبریں معلومات دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی بدیوں سے فالو کریں سبسکائب کریں آگے نشر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلومات مل سکیں اور فلسطین اور غزہ کے حوالے سے وہ احوال جان سکیں اور دعا کر سکیں کردار ادا کر سکیں حواظ بلند کر سکیں جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ